بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ لہور کے جو مسائل اس کو جاگر کیا جائے یہاں پر شہریوں کے مسائل کو جاگر کرنے کے ساتھ ان کو حل کروانے کی پوری کوشش کی جائے گی اور آج کس پہلے پروگرام میں بھی آج ہمارا سیاسی ٹوپک ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ لہور میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں پی ٹی آئی کی تو نو مئی کے بعد کوئی بڑا جلسہ لہور میں یا پنجاب میں نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ نو مئ یہ کے بعد احتجاج کی کال اگر دی بھی جاتی تھی تو اس کے اوپر جو ہے وہ پلیس کی باری نفری بھی آتی تھی اس طرح کا جو ہے وہ جلسے والا کوئی محول نہیں تھا لیکن ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اکیس سپتمبر کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا اب دیکھنا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو لہور میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جا نہیں اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کیونکہ آج پی ٹی آئی کی جانب سے ڈی سی لہور کو جو ہے وہ این او سی جاری کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن دے دی گیا جسے میں انہوں نے منظوری مانگیا کہ لہور میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے لیکن میں یہاں پر بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جلسہ ملے یا نہ ملے لیکن وہ لہور میں جلسہ کریں گے بہت بڑا اہم ٹاپک ہے اور کیونکہ اگر جلسہ نہیں ملتی تو دوسری جانب پھر جو ہے وہ کیسے یہ سیاسی چپکلش ہے یہ کیا کیا ہوگا اور اس میں مجھے یہی لگ رہ کیا کہ تصادم کی ایک فضاء جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے اور آج میں اپنے پینل کا تعرف کروا دوں سب سے پہلے وسیم اختر رامے صاحب ہیں سینئر رہنمہ پی ٹی آئی کی اور صاحب کا چیر مہر اوورسیز کمیشن پنجاب بھی ہیں وسیم اختر رامے صاحب کو ویلکم کہتے ہیں شو میں اور اس کے ساتھ سینئر رہنمہ پی ایم الین ہمارے ساتھ موجود ہے میاں محمد نمان صاحب وہ بھی میاں صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں شو میں اس کے ساتھ لاہور رنگ کے نمائندے ہیں اور پی ٹی آئی کی بیٹ کر رہے ہیں بلال مرزا صاحب موجود ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے اور بنیادی طور پر آج کا جو ٹاپک یہی ہے کہ جو لاہور کے انظر جلسہ کرنے کا کہا گیا اس کے اوپر ہم بات کریں گے سب سے پہلے بلال مرزا سے پوچھتے ہیں بلال مرزا بتائی گا کہ این او سی جاری کر دیا جائے گا جو ایک اپلیکیشن دی گئی ہے یہ کیا اپلیکیشن ہے سر بہت شکریہ پہلے تو آپ کے لیے نیک تمنہ ہیں اپنے پروگرام کا آغاز اپنے پر آگاز کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ بڑے ہیٹ پروگرام کر چکے ہیں اللہ تعالی آپ کے پروگرام میں برکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس طرح محمود خان اچک زائی ایک تحریک انصاف نے ان کو ایک لیڈ کرنے کے لیے ان کے سر پر جو ہے وہ بٹکا رکھا تھا اور پاگ رکھی تھی کہ آپ ہمیں لیڈ کریں گے تو وہ یہ لاہور کا جلسہ ہے جو عمران خان کی رہائی کے ساتھ جو اس کو منسلی کرتی ہے کہ لاہور کا جلسہ تحریک انصاف کرنے کے لیے بات زید ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر پنجاب سملی ہے ملک احمد خان بچر کی جانب سے ڈی سی لاہور کو درخواست بھی دی گی نہ صرف درخواست دی گی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں اور اپوزیشن لیڈر پنجاب سملی ملک احمد خان بچر خود ڈی سی لاہور کے آفس میں گئے ان کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے لہٰذا ان کو فوری طور پر جو ہے این او سی جاری کیا جائے تاکہ وہ اپنے انتظامات کو مکمل کر سکے اور جلسہ کی جگہ کا تیین کر سکے جلسہ کس جگہ پر ہونا ہے اور جلسے کو کام آپ کرنے کے لیے ریلیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں جو ووٹر ہیں ان کو متحرک کرنا شروع کر دیا گیا دور ٹو دور جا کر ووٹرز کو اس کے اوپر اسیم اکتر رامی صاحب سے پوچھے لیتا ہے رامی صاحب آپ نے قریبا جو ہے وہ پیشلے دو تین دن پہلے آپ نے کچھ رہیسل کرنے کے لیے آپ نے کارکنوں کو بلایا کوئی احتجاجی سلسلہ شروع کرنے کا آپ نے کہا تھا لیکن وہ احتجاجی سلسلہ کوئی ہم نے دیکھا نہیں کہیں آپ کے کوئی کارکن باہر نظر نہیں آئے بلکہ آپ نے وہ ملتوی کر دیا کیا سمجھتے اس کے اوپر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی کیونکہ یہ جلسہ اوریڈی اناؤنس ہو گیا تھا تو جتنے بھی لیڈر تھے یا جتنے بھی ورکرز تھے ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ یہ احتجاجی پروگرام کی بجائے آپ جلسے کی تیاری کریں کہ جلسہ جو ہے یہ بھرپور طریقے سے کرنا ہے دوسری جیسا کہ میرے بھائی نے فرمایا یہ جلسہ اب سے نہیں بہت پہلے سے اس کے لیے کوشش کی جا رہی تھی قانونی تقاضے سارے پورے کیے گئے اجازت نہ ملنے پہ کورٹ گئے جولائی سے یہ ہم کورٹ میں تھے اس کے لیے پھر فائنلی ہائی کورٹ سے اس کی اجازت ملی باکر نجوی صاحب کی کورٹ سے اس کی اجازت بھی ہوئی ہے ابھی صرف جگہ کا توعین کرنا تھا جو ڈی سی صاحب جگہ کا توعین نہیں کر رہے تھے اس کے لیے بچھر صاحب بھی گئے ہیں کورٹ میں ہیرنگ بھی چاہ رہی ہے آج بھی ہیرنگ ہوئی ہے کنٹیمٹ کی جو ہمارے ایس وی پی ریجن کے ہیں باری صاحب جو اس ساری جلسے کی انہوں نے اپلیکیشن دی تھی تو آج کورٹ ہیرنگ بھی ہوئی ہے پرسنوں دوبارہ اس کی ڈیٹا ہے ہمیں بہت امید ہے دیکھیں ایک منظم اور محضب معاشرے میں ایک منظم پارٹی جو ہے اس نے اپنے قانونی تقاضے سارے پورے کیے ہیں ہم نے ہر وہ قانونی راستہ پہلے اپنایا ہے کہ جس راستے پہ چل کے کوئی بھی وائیلیشن نہ ہو کوئی اس طرح کا لڑائی جگڑا نہ ہو ایک اچھے طریقے سے جمہوری حق ہے ہمارا پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا جلسہ جو ہے وہ کر سکے تو سارے تقاضے پورے گئے گئے ہیں ابھی کونسیکونس ایسے ہیں کہ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ یہ لہور جو ہے وزیرالہ صاحبہ کا بھی شہر ہے ان کی بھی کوشش ہوگی کہ یہ جلسہ جو ہے نہ ہو سکے یہ سیم اکتر رامی صاحب ہم پوچھ لیتے ہیں ہمیہ نمان صاحب موجود ہیں وہ سینئر رہنمہ ہیں نون لیگ سے ہمیہ صاحب چارج کرنا یا جلسہ کرنا تو جمہوری حق ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت ان کو اجازت دے دے گی دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا بلکل رائٹ ہے حق ہے کہ وہ جلسہ کرے اپنی بات کا اظہار کرے صرف ضرورت یہ سمر کی ہے کہ پہلے اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ نو مئی جو ہے وہ نہ کہیں دہرہ دیا جائے دوبارہ اور جس طرح نو مئی کو وائلنس ہوا اور جس انداز کے اندر اسکری اداروں پہ حملے کیے گئے شہدہ کی یادگاروں پہ حملے کیے گئے خدا نہ خواستہ اس طرح کا جو وائلنس ہے وہ ہمارا ملک جو ہے یہ برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہے اور آج اللہ تعالی کی مہربانی سے جس طرح ایک پوزیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں اس طرح معاشی جو آشاریے ہیں وہ ایک مصبت دکھا رہے ہیں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں ان حالات کے اندر صرف اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی آڑ میں جو لوگ ہیں وہ اس طرح کا کوئی وائلنس اگر کریئٹ کرتے ہیں تو ملک کے اندر جو سٹیبلیٹی کا فقدان ہوگا جو استحکام کا فقدان ہوگا تو اس کا سارا جو اثر ہے وہ ہماری سالمیت کے اوپر اور ہماری معیشت کے اوپر پڑے گا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ضرورت یہ سمر کی ہے کہ تمام پارٹیاں متحد اور متفق ہو کر مساق معیشت جس کا جو وزیراعظم پاکستان آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ وہ اپوزیشن کے دور میں بھی کہا کرتے تھے کہ مساق معیشت کے اوپر کٹھے ہونے کی ضرورت ہے پوری قوم کو تمام پارٹیز کو اور ایک عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت معیشت ہے اس کا جو معاش ہے اس کے گھر میں پیسہ آنا چاہیے خاندانوں کو متمول ہونا چاہیے خاندانوں کو مالی طور پر ریلیکس ہونا چا ہے ٹھیک ہے میں اس کو بانتا ہوں لیکن اگر پیٹیا یہ آپ کو یقین دہانی کرواتی ہے کہ پور امن ہوں گے اور کسی قسم کا انتشار نہیں ہوگا تو پھر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر تو آپ کو اجازت دے دینی چاہیے دیکھیں پریکٹیکلی یہ ابھی تک کہ کوئی چیز نظر نہیں آئی آپ علی وین گنڈا پور صاحب جو ان کے سرخیل ہیں وہاں پہ جو کیپی کے آپ ان کے کبھی بیانات سن لیں ابھی جو انہوں نے ایک جلسے کے اندر جو تقاریر فرمائی ہیں اور جس کے اوپر پور پیٹیا کی قیادت کے اپنا ان کی صفائیاں دے رہی ہے اور اس پر معذرت کر رہی ہے کہ جناب یہ کوئی ایسی زبان نہیں ہے جو ایک عام آدمی بھی اس طرح کی زبان استعمال کرے کجا یہ کہ ایک صوبے کا جو چیف منسٹر ہے یعنی نمائندگی کا لیول آپ دیکھیں کہ کس طرح کی نمائندگی ہو رہی ہے کہ جن کو نہ خواتین کی عزت کی پرواہ ہے جن کو نوجوانوں کی عزت کی پرواہ نہیں ہے جن کو بزرگوں کی عزت کی پرواہ نہیں ہے اور جس طرح وہ بین السبائی خلفشار برپا کرنا چاہت جاتے ہیں اور جو کیپی کا اور پنجاب کے لوگوں کا اور جو پشتونوں کا اور پنجابیوں کا ایک محبت کا رشتہ صدیوں سے جو قائم ہے کہ وہاں پر سارے پشتون جو ہیں وہ کاروبار کے لیے پنجاب آتے ہیں پنجاب کے لوگ کیپی جاتے ہیں ایک بہترین ریلیشن اکل اللہ تعالی کی میربانی سے ایک قائم ہے محبت کا بلکر میرے صاحب اس کے اوپر ہم جواب لے لیتے ہیں وسیم اکتر رامی صاحب سے وسیم اکتر رامی صاحب بتائیے گا آپ جو کیپی کے جو وزیریالہ ہیں وہ وہاں کے وزیریالہ ہیں اور جس سیٹ پر بیٹھے ہیں جس طرح کی انہوں نے وہاں پر گفتگو کی کیا آپ اس کی مضمت کرتے ہیں جی اس سے پہلے میں ایک دو باتیں جو میرے بھائی نے کی ہیں ان کا جواب دینا چاہوں گا ایک تو ان کو ہمیشہ نو مئی سال دو سال بعد بھی نو مئی یاد ہے تو ان کو نو فیبری یاد نہیں ہے کہ جو پورے پچیس کروڑ کے عوام ہیں ان کے منڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے ان کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے ایک فاشیسٹ رجیم جو ہے وہ دوبارہ سے کریئٹ کیا گیا ہے کہ کسی ملک کی جو سٹیبلیٹی ہے وہ معاشی سٹیبلیٹی پلٹیکل سٹیبلیٹی سے ہی منسلک ہوتی ہے اور پلٹیکل سٹیبلیٹی تب تک نہیں آ سکتی جب تک لوگوں کا عوام کا جو منڈیٹ ہے اس کو تسلیم نہ کیا جائے جب تک اس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا کبھی کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس میں انصاف نہیں ہوگا آپ کے سامنے ہے کل سارا دن جو میچ لگا رہا ہے عدالتوں کا پارلیمنٹ کا جب آپ اس لیول تک پہنچے ہیں کہ سپریم کورٹ تک حملے کرنے شروع کر دیں تو اس ملک میں جب انصاف نہیں رہے گا لوگوں کے منڈیٹ کو اکسپٹ نہیں کیا جائے گا تو اس ملک نے آگے کیا بڑھنا ہے میرے بھائی نے ایک مجھے اور ایڈ کرنے دیں کہ انہوں نے میرے بھائی نے کہا جی بہت ترقی کر رہا ہے ملک تو آپ ترقی آپ لوگوں کے سامنے ہے لوگوں کے گھروں میں روٹی نہیں پک رہی بلے بل جو بجلی کے ہیں وہ گھروں کے رنٹوں سے زیادہ ہو گئے ہیں ہر سال آپ کے لوگ گئی ادھر ملک سے لاکھوں لوگ جو ہیں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں چھے ماہ کا ویٹنگ ٹائم چاہ رہا ہے پاسپورٹ بنانے کے لیے اس قدر پاسپورٹ کی اپلیکیشن سبمٹ ہوئی ہیں آپ کا سارا جو برین ہے نوجوان ہے یہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے یہ معاشی سٹیبلیٹی ہے اس ملک میں اور جہاں تک جلسے کی بات رہی ہے دیکھیں جی ہمیں اگر وہ اسلامباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہر رکاوٹ آپ نے ڈالی 29 جگہ پہ آپ نے بلوکج کی اس کے باوجود حکومت نے پھر وہ جو ہے ایک وہ ادھر کیوس بھی کریئیٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس کے باوجود پرامن جلسہ ہوا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوا ختم ہوا تو جلسے کرنا عوام کا حق ہے یہ ہر وقت نو مئی نو مئی یہ ریٹ لگا کے آپ عوام کا جو حق ہے اس کو نہیں دبا سکتے دیکھیں جی میں تو ہمیشہ ہی ملکہ سکتے ہیں میں کیا میرا لیڈر بھی کہتا ہے کہ وہ ایک انسیڈنٹ تھا جو غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی آپ یہ ساری زندگی آپ یہی کہتے ہیں نو مئی پہ لگے رہیں گے تو آگے آپ کیسے بڑھیں گے ابھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے پھر وہ نو مئی کے ساتھ نو فیبری کا بھی ذکر کر لینا اس ملک کے عوام کا بھی ذکر کر لینا تو ان کا تو کوئی سوچتا نہیں ہے جن کا یہ ملک ہے ان کے مطلق کوئی نہیں سوچتا چند اشرافیہ اس کو جکڑا ہوا ایک سسٹم کو اور اس سسٹم کے تیعت وہ اپنے بینیفٹس لے رہے ہیں لوگ دن بے دن ہیں آپ کے اسی سال جو ایک سال میں ایک کروڑ لوگ اور بلو پورٹ ہی لائن گئے ہیں پوچھ لیتے ہیں میاں نمان صاحب مرسد بیٹھے ہیں چونکہ یہ لیسکو کے چیرمین بھی رہے ہیں انہوں نے کام بھی کیا ہے میاں صاحب انہوں نے کافی باتیں یہاں پر کاؤنٹ کر دی ہیں کہ جو صورتحال اس وقت ان کے مطابق تو صورتحال بہتر نہیں ہے اور خاص طرح پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں کے اوپر لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو آپ اس کے اوپر کیا جواب نہیں گئے دیکھیں میاں صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی بدقسمتی کا دور یہ کب سے شروع ہے یہ دو ہزار ستنہ سے جب میاں نوازری صاحب کو وزارت عظمہ سے آؤٹ کیا گیا اور اس کے بعد دو ہزارہ کے اندر ایک فیبریکیٹڈ گورنمنٹ کو لائے گیا آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ایک ریورس گیر لگیا اور پاکستان معاشی طور پر دیوالیا پن کی طرف چلا گیا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی شہباز شریف صاحب نے اس کو ٹیک آور کیا اور پاکستان جو کہ بلکل بینکرپسی کے دہانے پہ پہنچ چکا تھا اور کسی بھی وقت ڈکلیئر ہو سکتا تھا اور یہاں انارکی کی کیفیت ہونی تھی اور لوگوں نے آپس میں لڑنا تھا ان حالات کے اندر اس ملک کو سنبھال کر اس ملک کو دوبارہ ایک صحیح ٹریک کے اوپر لانے کی کوشش ہو رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آج سے دو سال پہلے جو مہنگائی تھی آج الحمدللہ وہ تقریباً سنگل ڈیجٹ کے اندر وہ مہنگائی آگئی ہے اور اس کے علاوہ جو انفلیشن ہے انٹرسٹ ریڈ نیچے آ رہا ہے یہ سارے مصبت اشاریے ہیں کہ جو کہ ایک ریگولر بیسس پہ حکومت پاکستان کام کر رہی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر آ جا رہے ہیں بھائی کی باتوں کا خیر میں کیا جواب دوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تو پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی یہ تو سنی تحریک کے اندر شامل ہو چکے ہوئے ہیں سنی تحریک کے لئے حامد رضا صاحب ہے میرا خیال وہ قیادت کریں اور کیونکہ ان کی اپنی جو پارٹی ہے ان سب نے تو ایفی ڈیویڈ لکھ کر دے دی ہیں کہ جناب ہم تو سنی تحریک کا حصہ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیڈر نے ابھی دو چار دن قبل ہی ایک بڑا ہی ایسا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے ہمارے جو موقر ترین اداروں کے سربراہان کو ٹارگٹ کیا ہے انہوں نے تمام اداروں کو ٹارگٹ کیا ہے تو ان کی اگر آپ لینگویج اور جیسٹر دیکھیں تو خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر ہم ان کو پرمیشن دیں گے اس انداز میں تو اس کا جو ریزلٹ ہے کوئی وائلنس کی شکل کے اندر وہ ایک سامنے آ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت وائلنس کا متحملی ہو سکتا ہے ہاں یہ حکومت پنجاب کو گرنٹی دیں یہ حکومت پنجاب کے ساتھ گفتگو کریں بات کرتے ہیں یہ گرنٹی دیتے ہیں بلکل بلارمزہ سے پوچھتے ہیں بلکل بیٹھ کر بات کریں تو انشاءاللہ سالہ ہو سکتا ہے کہ حکومت ان کو کوئی جگہ سپیسیفائی کر دے کہ جناب آپ اپنا یہاں پر پروگرام کر لیں اس کے اپنے بات کرتے ہیں بلکل بلارمزہ بتائی گا کہ جس طرح میاں نوان صاحب نے بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ منگائی کی شرح میں کمی آئی ہے اور بجلی کے بلیوں کے اگر بات کرے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے رلیف دیا گیا دو ماہ کا تو آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں میں جاتے ہیں تو اس وقت کیا صورتی ہے ایکچل سیچویشن کیا ہے سار میاں صاحب انتہائی سے نہیں ہے سیاستدان ہے اور حلقے کی سیاست کو گلی محلے کی سیاست کو سمجھتے ہیں اس وقت ان کو بھی بتایا کہ گلی محلے کے اندر سب سے زیادہ عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی بان چکے ہیں بجلی کے بل بان چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا گجران مالا پر بائی نے چھوٹے بائی نے بجلی کا بل نہیں دیا بڑے بائی نے چھوٹے بائی کو قتل کر دیا تو اس طرح کے جو متعدد معاملات جو ہیں آپ کو دیکھنے کو واقعات مل رہے ہیں اگر گراؤنڈ ریالٹی پر چیک کیا جا تو مہنگائی کے اشاریے جو ہیں وہ محس کتابوں اور وہ جو علیف لیالہ کی کتابوں میں مجود ہیں زمینی حقائق آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں میں اس پر میں تھوڑا سے کونٹر ایڈل کروں گا ان کا جو ہے اور میں یہ جو بات کہہ رہے ہیں میں آپ کو چیزیں گنوانا شروع کر دیتا ہوں آپ دالے ہیں سبزیاں ہیں پھل ہے آٹا ہے گھی ہے آئل ہے آپ یہ ساری چیزیں اگر آج دیکھیں آج روٹی کی قیمت ہے کہ پہلے کے مقابلے میں 50% سے بھی اس وقت پرائسز نیچے ہیں الحمدللہ اور آپ یہ پیٹرول دیکھ لیں جو پچھلے سال ساڑھے تین سو روپے پہ تھا آج دھائی سو روپے پہ آ گیا سو روپے فی لٹر جو ہے وہ کمی ہوئی ہے اور یہ بھی حال ہی میں کل ہی مزید اس کے اندر کمی ہے لیکن بجلی کے بلوں میں اضافہ بھی ہو رہا تھا میں بجلی کے دیکھیں جو ہیں وہ ہماری عوام کی پہنچ سے باہر ہیں یہ بالکل ہے لیکن اس کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ خوش خبریاں سنیں گے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اپنی آوٹپوٹ کو بڑھا رہے ہیں اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا رہے ہیں ٹیکس کلیکشن کو بڑھا رہے ہیں آپ دیکھیں جو بجٹ آیا ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ جو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس طبقے کو گیا ہے جو پے کر سکتا ہے اور ایک عام آدمی کو ریلیف دیری کی کوشش کی گئی ہے جہاں پر جو ریل اسٹیٹ کے بڑے بڑے ٹائکون ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے انڈرسٹلیسٹ کو اس حوالے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ جو لوگ متمول ہیں جن کے کاروبار چل رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ ٹیکس پے کریں تاکہ ایک عام آدمی تک اس کی مرات جو ہیں وہ پہنچ سکیں میرے صاحب اس کے اوپر ابھی جو گرنٹی کی آپ نے بات کی اور دوسرا ٹاپک پر واپس آتے کیونکہ ہمارا ٹاپک جلسہ ہے اور جلسے کی اوپر کیونکہ نہ تو ابھی تک یہ کنفرم ہے کہ پنجاب حکومت کی جانت سے کوئی جازت دی جائے گی دوسرا یہ کہ آپ گرنٹی بھی مانگ رہے ہیں جبکہ پاکستان طریقے نساب پی ٹی اے یہ کہتی کہ وہ ہر صورت جلسہ کریں گے تو رامی صاحب مجھے یہ بتائی گا کہ گرنٹی دے دیں کسی قسم کی کیونکہ گرنٹی دیں گے اگر پور امن ہوگا تو آپ کو جازت دے دی جائے گی آپ کا جمہوری حق ہے دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ عدالت نے ہمیں ایک فیصلہ دیا ہوا ہے ایک اجازت دی ہوئی ہے صرف جگہ کا یہ چیزیں ساری اوریڈی عدالت کے تھرو پروسیس ہو چکا ہے ابھی تو صرف جگہ کا تیین ہے جو کنٹیمٹ میں ہے اگر ڈی سی صاحب نہیں دیتے تو وہ کنٹیمٹ آف کورڈ ان پر لگے گی جو اوریڈی اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوگی ہے اور دوسری بات جہاں دیکھیں ہم بلکل اس میں مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں بلکل لائن آرڈر جو ہے اس کو اس کا خیار رکھنا چاہیے میں اگری کرتا ہوں اس بات سے لائن آرڈر جیسے آپ لوگوں نے ایک پرمیشن دی تھی اسلامباد میں آپ نے ایک ساتھ ایک اڈوائزری جاری کر دی تھی کہ یہ سرٹن چیزیں ہیں یہ آپ گیرنٹی کریں تو ہماری لیڈیشپ نے گیرنٹی کی تھی اور وہ ملکہ پھر اجازت ہوگی تو یہاں بھی وہ کیا جا سکتا ہے آپ بلکل دیں ایک اڈوائزری دیں کہ سرٹن چیزیں ہیں لیکن آپ آؤٹ آف وے نہ جائیں پھر آپ اگر دیتے ہیں اگر اڈوائزری دیتے ہیں تو پھر آپ بھی اس قانون کو فالو کریں جو کہ آپ نے اسلامباد میں نہیں کیا آپ نے اسلامباد میں اجازت دے کہ ہر وہ ہرڈل کرنے کی کوشش کیا ہے کہ لوگ وہ وہاں نہ پہنچ سکیں ملکہ جب آپ قانون پہ نہیں رہیں گے آپ نہیں 29 جگہ پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے سارا دن میڈیا نے چلایا ہے میاں صاحب نے اگر آنکھیں باندھ رکھنے ہیں یہ بات دوسرا کہ وہاں پر کنٹینر لگے تھے آپ نے اجازت دیتی تو پھر وہاں پر کنٹینر لگانے کیا یہ بات کی ملنے یہ ایک فضور بات ہے کسی کو نہیں روکا گیا ہر جگہ رکا گیا ہر جگہ رکاوٹ تھی جو میکسیمم رکاوٹیں ہو سکی ہیں ان سے انہوں نے کی اگر رکا گیا تو جلسہ کیسے ہوگیا دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں جتنی انہوں نے پچھلے دو تین سال سے یہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو ثبوتاش کرنے کی کوشش کی ہے ان کو تنگ کیا ہے اتنے ہی وہ ٹرینڈ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ورکروں کی اتنی ٹریننگ ہے آپ جتنی رکاوٹیں ڈالیں گے اس سے دس گناہ وہ رکاوٹیں ہٹا کے دس گناہ زیادہ مضبوط ہو کے ہر جگہ پہنچیں گے اور ایک بات میں اور بتا دوں گی انہوں نے چور سپائی کا کھیل کھیل ہے نا ورکروں کے ساتھ تین سال وہ بھی ابھی اتنے ٹرینڈ ہو گئے ہیں کہ وہ نہیں پرواہ کرتے کہ لیڈر جو ہمیں بسیں دیں ہمارے ایم این ایز یہ دیں ہمارے ورکر جو ہیں وہ خود راستے ڈھونڈ کے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ جلسہ انشاءاللہ ہم نے ہر قانونی تقاضی پورا کیا ہے اگر قانون کے مطابق ہمیں اجازت ملتی ہے تب بھی نہیں ملتی تو ہمارے جو لیڈر شیپ ہے اس نے بھی پورا ایک پلان کیا ہوا ہے یہ جلسہ ہر صورت میں ہونا ہے کنٹینر لگانے کیے گا نہیں تو موبلائز جو موبلائز قسم کے کنٹینر ہیں وہ سارا انتظام کیا ہوا ہے جو ایک دم سے انشاءاللہ ساؤنڈ سسٹم بھی اور سٹیج بھی سارا ہم پورا کر کے بیٹھے ہیں یہ ہمارے لیڈر نے آواز دیا تو یہ جلسہ ہوگا انشاءاللہ ہم محضر رہنا چاہتے ہیں اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر تو یہ غیر قانونی کام ہوگی ہے غیر قانونی قانون تب تک ہے جب تک قانون دان قانون کے دارے میں رہیں جب قانون دان عدالت کو نہیں مان رہے ہائی کورٹ کے آرڈر کو نہیں مان رہے تو پھر قانون کیسا ہے یہ اجازت دینے والوں کو بھی قانون کے دارے میں رہنا ہوگا جو ہمیں قانون کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں پہلے وہ عدالتوں کے حکم کی تعمیل کریں اگر عدالت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہم نہیں کرتے ہائی کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے کنٹیمٹ آف کورٹ کا کیس چر رہا ہے ڈی سی پر ڈی سی کا اتنا بڑا افسر ہو گیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے احکامات کو نہیں مان رہا تو یہ جو ملک میں جس نظام جس طرف یہ حکومت لے کے جا رہی ہے نظام کو نا اس کا ریاکشن ہونا ہے بریک کا ٹائم ہو گیا کہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد میاں نمان صاحب سے باتیں کریں گے پوچھیں گے یہ سوالات کے جواب لیں گے ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظرین 21 ستمبر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی ای کا جلسہ ہے اور جلسہ کرنے کا انہوں نے دعویٰ کی ہے اور انہوں نے بقیدہ طور پر ایک ڈی سی لہور کو اپلیکیشن دے دی ہے تاکہ ان کو این او سیج دیا جائے اور ان کو منظوری مل جائے لیکن اس پورے معاملے کوئی مارے ساتھ پینل میں یہاں پر میرے گیسٹ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں بلال مرزا سے بات کرتا ہوں بلال مرزا بتائی گا کہ کیا اس طرح اگر جازت مل جاتی ہے تو پنجاب کو متفر کوئی کنٹینرز بگرہ لگائے گی کوئی روکے گی کوئی ہڈلز پیدا کرے گی امیہ صاحب میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے یہ پاکستان تریقین صاحب کوئی پہلا جلسہ کرنے نہیں جا رہی لہور کے اندر اس سے پہلے بھی بڑے انہوں نے پاور شو کی ہیں اس سے پہلے میں اگر آپ کو بتاؤں سوابی میں جلسہ ہو گا ہے تو وہاں پہ کون سا انہوں نے نو مائی کا سانیہ دھرانے کی کوشش کی ہے پاکستان تریقین صاحب پہلی دفعہ تو لاہور میں جلسہ کرنے نہیں جا رہی اس سے پہلے بھی بڑے پاور شو کر چکی ہے پاکستان تریقین صاحب لاہور کا جو جلسہ ہے وہ خان کی رہائی کے ساتھ پنچلک ہو گیا ہے پاکستان تریقین صاحب کا یہ جلسہ کرنہا مجبوری بان چکی ہے کوئی جلسہ نہیں لاہور میں کوئی انہوں نے ریلیزی نکالی کہیں نکلے ہیں یہ اس جلسے لاہور والے جلسے سے کیسے رہائی ممکن ہے دیکھیں اب وہ بڑی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کیسے بڑی تحریک ہوگی مقامی قیادت کی تو بات ہی نہ نہ کریں لاہور کی جو پاکستان تریقین صاحب کی تنظیم آیا یہ تو ورکر اپنی جنگ خود لات رہا ہے لہور کا جو صدر ہے وہ چودہ روزہ جسمانی رمانے پر اندر رہا سیکٹری جو ہے وہ اندر پڑا اس کو انہوں نے نومینیشن جاری کر دیا اس کو لاہور کی تنظیم کی میں بات ہی نہیں کر رہا لاہور کی تنظیم کو کون جانتا ہے آپ ورکر سے جا کے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسلامباد کے جلسے میں پنجاب سے یا لاہور سے کتنے بندے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کا زیادہ جو ورکر آیا تو وہ کیپی کے سے آیا تھا لاہور کی تنظیم کے اندرونی جو جو ان کی لڑائیاں ہیں وہ لاہور کو کمزور کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی کے اندر جب میاں نواز شریف نے وکلا تنظیم کو لیڈ کیا تھا تو وہ لاہور سے نکلی تھی اور ڈکٹیٹر کے خلاف وہ کامجابی انہوں نے آصل کی تھی آج بھی اگر آپ دیکھیں بھٹو کے دور میں چلیں جائے تو لاہور سے تنظیم نکلی تھی لاہور سے ورکر نکلاتا پاکستان تحریک انصاف کمزوری اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ لاہور کے اندر یہ اپنے ورکر کو اتنا مبلائز نہیں کر سکے کیونکہ ان کے آپس کی لڑائیاں کہ لاہور کا عوضہ صدر کون بنے گا سیکٹری کون بنے گا تو پھر اتنی بڑی تحریک کیسے چل جائے گی سر ورکر جب تک یہ ورکر اپنی جنگ خود لاد رہا ہے عمران خان کی جنگ اس کا ورکر لاد رہا ہے اس کی جو عودے دار نہیں لاد رہے چند ایک عودے دار ہے آپ دیکھ رہے ہیں نوٹیفکیشن پر نوٹیفکیشن چار چار ایک ہفتے میں نوٹیفکیشن جاری ہوتی کبھی امتیاش یہ کو صدر بنا دیا جاتا ہے کبھی ازگر گجر کو بنا دیا جاتا ہے ان کو یہ ہی نہیں سمجھا رہے مجھے یاد ہے چودری ازگر گجر پی پی ایک سو چوہتر سے انہوں نے جب ڈیڑھ سال بعد نو مائی کے بعد ایک بڑا کارکنوں کا جمعہ گفیر لے گئے لار پریس کلاب کے باہر انہوں نے بی جے سسٹم لگا کر جو ہے اپنا مظاہرہ کیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ وہاں کے ایس پی کی جو ایس پی سیٹی تھا اس کی سرزنش بھی اس بات پر ہوئی تھی کہ اتنا بڑا موبلائز یہ کارکن لے کے کیسے پہنچ گئے جب ان کو ٹھیک تین چار دن بعد انہوں نے عودے سے فارغ کر کے اپنا نیا بندہ لے تو کارکنوں کو تو علم ہی نہیں ہے کارکنوں کو یہاں تاکہ کہ آپ دیکھیں کارکن خود اپنی تحریک چار دن رہ گئے ہیں جلسے کے اور آج جا کے ڈی سی کو درخاص دی جا رہی ہے جیسے ان کو اجازت تو فوری مل جانی تھی یہ کام ایک افتہ پہلے ہو جانا چاہیے تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیٹ آگے چلی جائے گی ان کی مجھے تو یہ جلسہ جو ہے میں تو جب میرے ذرائع سے پوچھتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جلسہ جو ہے خان کی رہائی سے منسلک کر دیا کہ یہ جلسہ ہوگا چاہے اجازت ملے یا نہ ملے پاکستان تریقین صاحب گرفتاریوں سے ڈرنے والی نہیں ہے وہ جلسہ کرنے کی میاں نمان صاحب سے پوچھتے ہیں میاں صاحب اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو پھر یہ جلسہ کرنے کی کوشش کریں گے پھر تو تصادم ہوگا لیکن خان صاحب کی رہائی کا جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں وہ تو مسلسل ڈیٹیں دیے جا رہے ہیں یعنی ان کے مرکزی رہنمات جتنے بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر ایک ہفتے کے بعد کوئی نئی ڈیٹ دیتے ہیں کہ جی فران ڈیٹ تک خان صاحب رہا ہو جائیں گے اللہ کرے ان کے کیس ختم ہو جائیں اور وہ رہا ہو جائیں اور یہ لاہور کے جلسے کو خان کی رہائی کے ساتھ منسلک کرنا تو میرا خیال ہے جسٹ ایک ہائپ کریئیٹ کرنے کے لیے ہے اور جس طرح میرے بھائی نے جو کہ بیٹ ریپورٹر کم لگتے ہیں مجھے اور ویسے پی ٹی اے کے ممبرز جاتا لگ رہے ہیں ہی حق ادا کر رہے ہیں تو یہ جو کہ ورکرز کے اندر نا یہ وہ تھرل نہیں ہے کہ اپنا دیکھیں اب انہوں نے لاسٹ کتنے جلسے اناؤنس کر کے ملتوی کیے از خود ملتوی کیے رات و رات پیغام آتا تھا کہ ہم نے فلا جلسہ ملتوی کر دیا اس کے لیے پرمیشن بھی نہیں مانگی پہلے ملتوی کر دیا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس جلسے کا بھی یہی حال ہونے والا ہے کہ یہ جلسہ میرا خیال ہے کہ بلکل نہیں ہوگا ہاں اگر یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک پورا ایک فارملی انہوں نے اگر کوئی اپلیکیشن دے دی ہے لیٹس سی کہ اس پر ایڈبنسٹریشن کیا فیصلہ کرتی ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے ملکی حالات بھی دیکھنے ہیں سیکیورٹی کے مسائل بھی دیکھنے ہیں اور سب سے جو اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس وقت بلوڈستان کے اندر کے پی کے اندر اور ہمارے جو مختلف صوبوں کے اندر کچھ دہشتگردی کے جو انصر شامل ہیں اس حوالے سے بڑی ضرورت اس عمر کی ہے کہ جتنے بھی جلسے یہ ایکٹیوٹی ہونی چاہیے تھوڑی سے ریسٹرکٹڈ ہونی چاہیے اور اس کو ضرور مدد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک عام آدمی کی جان خطرے میں نہ پڑے حتیٰ کہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے اس کی بھی جان بڑی قیمتی ہے اس کی جان بھی خطرے میں نہیں پڑنی چاہیے وہ ہماری بچے ہیں ہماری نوجوان ہیں جو ان کے ساتھ لگ گئے ہیں تو ہمیں ان کا بھی خیال کرنا پڑے گا میں صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ لگ نہیں رہا کہ جلسہ ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سلامباد کے جلسے میں وزیرالہ کے پی کے علیمی گنڈا پور صاحب انہوں نے للکا رہا ہے پنجاب کو کہ ہم آئیں گے تو پھر آپ بہت ایزی لے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر جس طرح کا شخصیت ہے اس پر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن جس طرح وہ صوبوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس انداز کے اندر وہ ان کی جو لینگویڈ ہے وہ یہ کیا تأثیر دے رہے ہیں قوم کو اور یہ کیا چیز وہ ٹرانسلیٹ کر کے آگے ماں و بہنوں تک اور ہماری جہاں پر فیملی کلچر ہے جہاں پر ہم آپس میں بحلوں کے اندر پیار سے محبت سے تمام پارٹیوں کے لوگ آپس میں مل کے رہتے ہیں یہ کیا یہ لچرپن اور یہ اجڑپن کا جو کلچر ہے وہ وہاں سے علی امین گنڈا فور لے کے لاہور آئے گا اور لاہوری اس کو ماف کر دیں گے جو کہ آج وہ باتیں کر رہا ہے اٹی سی دی تو میرا خیال ہے کہ لاہوریے جو ہیں وہ پنجاب کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں پنجاب کے لوگ محبت والے بھی ہیں اور غیرت مند بھی ہیں کال بھی وہ کارنر میٹنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہر صورت لاہور میں جائیں گے تو ٹھیک ہے آئیں ہونا چاہیے اور یہ جو اگر کوئی ایڈمنسٹریشن اگر ایکشن لے گی تو اسی بنیاد پر لے گی کہ ہماری جو ملکی سالمیت خطرے میں نہ پڑے اور کسی قسم کا وائلنس نہ ہو جی بلکل مرسیم رامی صاحب بولیں آپ جو آپ اسلامباد کا جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کس تعداد میں لوگ پہنچے ہیں لاہور سے بھی ہم مدر خود جلسے میں موجود تھے کراچی سے بہاولپور سے رہیم یار خان سے ابھی جو ہمارے ورکرز کی پوزیشن ہے نا انہیں صرف ایک خان کی آواز چاہیے ہوتی ہے کہ خان نے بلائے وہ نہیں دیکھتے ان کے پاس کو کنونس ہے نہیں ہے وہ نہیں دیکھتے ان کی پاس کو تنظیم ہے نہیں ہے وہ نہیں دیکھتے ان کے ایم این ایز ایم ای 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 پی ای سپورٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے وہ خر صورت خان کی آواز پہ نکلتے ہیں اور وہ اتنے کمیٹڈ ورکر ہیں آپ دیکھئے گا اگر اتنا ہی انہیں ہیں تو دیں اجازت پھر نہ لگائیں کنٹینر اور دیکھ لیں کہ لہور جو ہے کسی اور جگہ سے کسی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لہور میں اسی پرسنٹ نوجوان اور یہ ساری عبادی جو خان کے ساتھ کھڑی ہے جس روز لہور میں کھل کے جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی آپ دیکھیں گے کہ خان کے بغیر بھی یہ منارہ پاکستان بھرے گا اور دوسرا جہاں تک پاکستانیت پہ جاتے ہیں یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے ہمیں یہ صوبوں کی بات میں نہیں پڑنا چاہیے پہلے دیکھیں بلوچستان میں کیا حالات ہیں اگر کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہ ہوتی اس وقت تو اس وقت ورسٹ حالات ہونے تھے بلوچستان سے بھی کے پی کے میں ہمیں خوش کے ناکن لینے چاہیے کہ اس طرح کی لسانیت اور اس طرح کے فرقوں میں نہ بٹیں ہم ایک پاکستان ہیں اور جتنے ہم پنجابی ہم کہتے ہیں کہ ہم پنجابی بڑے غیرت مند ہیں تو ہمارے پتھان بھائی بھی اتنے ہی غیرت مند ہیں اتنے ہی محبے وطن ہیں اور وہ اگر لہور آتے ہیں انہیں نناؤنس کیا ہے تو ہمارے پنجابیوں کے مہمان ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں کا پورا خیار رکھیں گے تسادم ہوگا تو پھر کس کا نقصان ہوگا کوئی تسادم نہیں ہوگا دیکھیں اتنا بڑا ایونٹ ایک ہم نے اسلامباد میں کیا ہے وہاں تو کوئی تسادم نہیں ہوا پنجاب میں ہوا ہے وہاں کے پی کے بھی آیا ہے تو جازت بھی آیا ہے جازت وہاں پر جلسے کی تھی آپ دیکھیں اصل تو پھر تسادم یہ گورنمنٹ ہی کرنا چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو جازت نہیں گلتی اور آپ کہتے ہیں کہ پھر بھی آپ جلسہ کریں ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے ملکہ ایک محضب طریقے سے ایک جلسہ کرنا اگر ایک پارٹی چاہ رہی ہے پاکستان کی سب سے بڑی وہ پارٹی ہے وہ اپنا موقف اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہے ان کی لیڈرشپ پانا چاہ رہی ہے تو کوئی رکاورٹ نہیں ہونا چاہیے ایک جمہوری حق ہے تسادم تو گورنمنٹ کر رہی ہے نا تو گورنمنٹ کو ہوش کے لگ ناخن لینے چاہیے اس چیز میں نہیں پڑنا چاہیے آپ کوٹ میں بھی گئے ہیں اور دوسرا دیکھیں کوٹ نے ہمیں اجازت دے دی ہے کوٹ نے ہمیں اجازت دے دی ہے ابھی صرف جگہ کا تہین ہے میں آپ کو ایک چیز کی گرنٹی دیتا ہوں یہ راوی کے اندر پانی میں بھی جگہ دے دیں گے جلسے کی نا آپ دیکھئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ کتنے کمیٹڈ اور کتنے چارڈ یہ تنظیموں کی باتیں یہ ایم پی ایز اور ایم این اے یہ پیچھے رہ جائیں گے آپ کو راوی بھی بھر کے دکھا دیں گے رامی صاحب دو سے تین ہزار جو لوگ نہیں پہنچے اسلام آباد میں پنجاب سے یہ آپ کے یہ بیٹر کورٹر بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں گی کتنے لوگ سے جو رہا میری بات میں آپ کو مجھے تھوڑی سے یہ بات لیں یہ جو جب ہم نے پہلے ایک جو ہمارا خان صاحب نے جس جو مین جلسہ اسلام آباد میں کیا تھا جس کی پوری کیمپین کی تھی تو اس کی مونیٹرنگ میرے پاس تھی جتنے لوگ ہمارے پنجاب کی تنظیم لہور کی تنظیم کے ذمہ پچاس ہزار لوگ لگے تھے کہ ہم نے پچاس ہزار لوگ ہر صورت اسلام آباد لے کے جانے ہم نے ایک طریقہ کا رکھا ہوا تھا اس کو میئر کرنے کا تو تب بھی ہم کوئی ملکہ فورٹی ٹو فورٹی تھری تھاؤنڈ لوگ جو ہیں اس تائم ہم اسلام آباد لے کے پہنچ سکے تھے تو جس طرح کے آج کا سرکمسٹرسز ہے ایسے میں میں اب بھی کہتا ہوں کہ تقریباً سات سے آٹھ ہزار لوگ ورکر جو ہیں وہ اسلام آباد جلسے پہ لہور سے پہنچے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کتنی ٹکٹس دی گئی ہیں پہلے ہوتا تھا کہ سب لوگ جو ہیں ان کو اکاؤنٹ کرنا آسان تھا کہ لوگ ایم پی ایم ای نیز بسیں رینج کرتے تھے ان کی سب کی اکاؤنٹنگ ہو جاتی تھی تو اب ورکرز اتنے کمیٹڈ ہیں ایک دو دن پہلے ہوتیلز انہوں نے بکل لیے تھے جا کے اسلام آباد میں جلسہ گاہ کے سراؤنڈنگ میں پھر ٹرینز پہ گئے ہیں پھر پسوں پہ گئے ہیں اور لہور کا جلسہ بھی دیکھئے گا لہور میں تو ہوتل ہیں ہی بڑے اسلام آباد میں تو ہوتل مل نہیں رہے تھے لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی لہور تو ماشاءاللہ ہوتلوں سے بھرا پڑایا جلسے سے دو دن پہلے آپ نکل کے دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا رحمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی تداد لہور سے پجاب سے وہاں پر آپ تو وہاں پر خود قبر کر رہے تھے رحمی صاحب کیا جو ہے ان کی ایک اپنی تداد کیونکہ میں سر بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہے جب لہور کے جلسے سے پہلے لہور کے تنظیمی معاملات انتہائی جو ہے وہ تزلی کا شکار تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کارکنوں کو کہ ہم نے جانا کیسے ہے یہ لہور سے جتنے بھی کارکن پہنچے اس میں سے موسٹلی کارکن ایسے تھے جو اپنی جیب سے خرچہ کر کے گئے ہیں اپنی مدد داب کے تحت وہاں پہ گئے ہیں بات یہ سر وزیراللہ موسن نکوی تھے پنجاب کے نگران وزیراللہ تو ان کے دور میں بھی لہور میں جلسہ ہوا تھا تو تمام ہیڈلز کریئیٹ کی گئی تھی اس کے بعد جو لہور نکلا تھا تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کو جلسے سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو جلسہ کرنے دیں نون لیگ کو بھی تو ملا تھے آپ کو یاد ہوگا کراچی سے نکلا تھا بلاول پٹو اور عمران خان نے اس کو پوری سیکیورٹی دی تھی وہ نکلا ہوا تھا جب خیبر تک جا رہے تھے کافلہ لے کے اس سے پہلے بھی منارے پاکستان میں جے یو آئی ایف نے بھی کر دیا ہے پی پیل پارٹی نے بھی کر دیا ہے نون لیگ بھی ورکر کنوننشن کر رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے تو اگر پی ٹی ایس ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں ان کو اجارت دے دیں جس طرح میاں نمان صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے گرنٹی دے دیں آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمن کراچی سے نکلے تھے انہوں نے جا کے دھرنا دیا تھا ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس طرح براول بھٹو صاحب نکلے تھے پورے پاکستان کے دیکھیں یہ اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کا جو ایکٹ ہوتا ہے نا وہ تعیون کرتا ہے اس بات کا کہ آپ نے آپ کا ورکر کا مزاج کیا ہے اب دیکھیں یہاں پر جو نو مئی کا جو سانحہ ہوا ہے وہ ٹولریبل نہیں ہے بلکل وہ قابل برداشت نہیں ہے جس سے انداز کے اندر وائلنس ہوا ہے اور وہ خطرناک وائلنس کر دینا کوئی سیگنل توڑ دینے لائٹیں توڑ دینے گاڑیوں پر کرنا نہیں یہاں پر سیکیورٹی اداروں پر حملہ ہوا یا شہداء کی یادگاروں پر حملے ہوئے اور جس انداز کے اندر ہوا اس کے اندر ایلیمنٹ ایسے محسوس ہوتا تھے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی فورن ایلیمنٹ جو ہے دہشتگردی کا وہ اندر شاہد شامل ہو گیا ہے اس چیز کو فلٹر کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ان کی صفوں کے اندر خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کے ایلیمنٹ ہے سب سے پہلے اس کی سیکروٹری کی جائے اور اس کو فلٹر آؤٹ کیا جائے اور اس کے لیے ان کو خود گارنٹی دینی چاہیے اور پی ٹی آئی کی قیادت کو باقی جو پی ٹی آئی کے جو نارمل ورکر ہیں ہمیں ان پر کوئی اتراز نہیں ہے وہ ہمارے بھائی ہیں بچے ہیں لیکن جو ان کے اندر انصر ہے جس کی بنیاد پر یہ خطرہ بن جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کسی کے جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تو یہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا بڑی مشکل سے آپ اس کو معاشی ٹریک کی اوپر لے کے جا رہے ہیں بڑی مشکل سے ہمارے آشاریے جو ہیں وہ مصبت ہمارے اور انڈیکیٹرز مصبت اور پوزیٹیو دکھائی دینے لگ گئے ہیں انشاءاللہ مارک اپ ریڈ نیچے آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی ایک سرگرمیاں جو ہے معاشی سرگرمیوں کا ایک آغاز ہو گیا ہے دوبارہ اس کو یہ اپنی گرنٹیز دیں اور ایسا ایک اس انداز کے کون سے گرنٹیز ہیں یہ پوچھ لیتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں رامی صاحب بریک کے بعد آپ کے پاس آؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ کچھ گرنٹیز دیں جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو اجازت مل جائے گی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ واپس حاضر ہوتے ہیں سیمی رامی صاحب گرنٹیز دے دیں آپ اور آپ کو اجازت مل جائے گی جی دیکھیں نمان صاحب نے کہا جی کہ بلاول صاحب لے کے لانگ مارچ نکلے قاضی صاحب نکلے ایک گملہ نے ٹوٹا تو میں ان کو رمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ تب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی ہم نے رکاوٹیں نہیں ڈالیں ہم نے کنٹینر نہیں رکھے ہم نے ان کے جمہوری حق کو پروٹیکٹ کیا ان کی حفاظت کی ان کو اپنا جمہوری حق جو ہے وہ استعمال کرنے میں ان کی مدد کی ان کو پوری حفاظت سے لے کے آئے کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تو یہ پہلے اپنی ڈائریکشن کلیر کریں ایک بار بار فگرز پہ آتے ہیں تو سر فگرز پہ بات کریں کہ اکانومی بہت بہتر ہوگی ہے چیزیں اچھائی کی طرف چلے گئی ہیں تو چیزیں انہی کے پی ڈی ایم کے دوران جو ہے وہ چیزیں خراب ہوئی ہیں ہمارے ٹائم پہ تو سکس پائنٹ فائی پہ جا رہا تھا آپ کا گروت ریٹ آپ کے جو ریمیٹنس ہے وہ 32 بلین پہ تھے آپ کے جو اصل زہر ہیں وہ 20 بلین تھے آپ ملک کے ترقی کی ایک ملک ابھی وہ آپ مائنس میں لے آئے ہیں آپ کے جو شرح سود ہے وہ تین گنا ہو گئی ہے یہ پیٹرول کہتے ہیں ساڑھے تین سو پہ چلا گیا تو انہی یہی لے کے گئے تھے ساڑھے تین سو پہ بھی یہ ڈالر بھی تین سو چالیس پہ یہی لے کے گئے تھے ہمارے ٹائم تو ایک سو ستر تھا پیٹرول بھی ایک سو پینسر تھا ڈالر بھی ایک سو ستر تھا یہ ساری چیزیں پی ڈی ایم جو نون لیگ کا ہی دوسرا ورجن تھا اسی کے دوران ساری ہوئی ہیں اور باقی جہاں تک یہ سیکیورٹی کی کہتے ہیں کہ ہمیں لکھے دیں ہمیں کونسی سیکیورٹی چاہتے ہیں ایک عام ورکر سے آپ کونسی سیکیورٹی چاہتے ہیں دیکھیں تب بھی ملک میں دہشت گردی بھی تھی سارے حالات خراب تھے جب ان لوگوں نے اپنے ایونٹس کیا ہیں تو اس کو سیکیور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا ہے تو انہیں چاہیے کہ یہ سیکیورٹی نہ مانگیں انہیں چاہیے کہ یہ سیکیورٹی نہ مانگیں چلے میں ابھی گارنٹی کی بات ہوئی ہے چلے اس بات کے صرف گارنٹی دے دیں کہ یہاں پر یہ علی امین گنڈا پرو والی زبان استعمال نہیں کریں گے چلے اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں آپ دیں گے میری بات سنیں ایک ریکشن ہوتا ہے جب آپ کسی کمزور کو اوپر سے دبائے جائیں گے اوپر سے مرے جائیں گے اس کو باندھ کے ماریں گے تو کمزور نے کہیں نہ کہیں آکے کچھ بولنا ہے نا آپ لوگوں نے پچھلے تین سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں ان کے ورکروں کے ساتھ کیا کیا ہے ماہوں بہنوں بیٹیوں کے گریبان تک پکڑے ہیں چھوٹی گرنٹی کے بات کیے انہوں نے یہ گرنٹی کوئی بڑی گرنٹی نہیں ہے نہیں انہیں کہیں جی وہ ڈی سی صاحب کے پاس ہیں ڈی سی صاحب دیں لکھے کیا گیرنٹی چاہتے ہیں تو ہم ہماری لیڈرشپ ہے اس کو دیکھے گی اگر ان کی گیرنٹی جو ایسی ہیں جو وہ پوری کی جا سکتی ہیں تو ضرور گیرنٹی دیں گے اور سیکنڈلی اس سے فیس سے تو ویسے ہی ہم گزر گئے ہیں عدالت نے اجازت کی ہوئی ہے آپ عدالت کا حکم نہیں مانیں گے ہائی کورٹ کا فیصلہ ڈی سی صاحب نہیں مانیں گے اب یہ مسئلہ ہے کہ جو کنٹیمٹ آف کورٹ ان پر چل رہی ہے آیا کہ وہ اس کنٹیمٹ آف کورٹ کو بھگتیں گے عدالت کے فیصلے کے خلاف جائیں گے وہ تو معاملہ دالت میں آ جائے گا لیکن میاں نمان صاحب اس کے اوپر میرا ایک سوال بھی ہے وہ بھی آپ نے جواب دینا ہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب کو تو آپ جازت آپ نے دی تھی لاہور میں جلسہ بھی کیا نہیں وہ ختم نبوت کا معاملہ تھا آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو پوری قوم اس کے پر مطور میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتیں پاکستان کی سیکلر مذہبی کومپرس لسانی صبائی ہر جماعت نے ختم نبوت کے معاملے پر یقصو ہو کر جو قرارداد پیش کی یہ تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی گیترنگ تھی اور بہت بڑا جلسہ تھا تو یہ تو ایک ایسا معاملہ تھا جو ہماری غیرت کا ہمارے دین کا معاملہ تھا تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ہیں اور بڑے صبر آدمی ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں کیا جو پشتون ہیں جو کے پی کے کے لوگ ہیں اور پنجاب کے لوگ جن کی آپس میں صدیوں کی محبت ہے اور کبھی آپس میں خدا نخواہ صاحب دیکھیں لاہور کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پتھان برادری رہتی ہے بڑی بڑی کالونیز خان کالونیا سارے مل کے پنجابی اور پتھان بھائیوں کے طرح رہتے ہیں تو کیا ہم علی امین گنڈاپور ٹائپ شخص کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ یہاں آ کر نفرت کا بیڈ وہ لاہور میں ہم کوئی نفرت کا بیڈ انشاءاللہ تعالی نہیں بونے دیں گے اور اگر اس طرح کی زبان کی یہ کنٹرول کرنے کی گرانڈی دیتے ہیں سو بسم اللہ آئیں جتنے مرضی جلسے پھر تو وہ بھی پیچھے نہیں اٹھرے اور آپ اجازت دے رہے ہم تو کہتے ہیں کہ زبان صحیح استعمال کرو تم خواتین کے بارے میں توہینہ میں زبان استعمال کرتے ہو تمہیں کوئی نہ تمہارا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے نہ تمہارا کوئی وقار نہ عزت اور تم خاندانی خواتین کی اوپر تم اپنا گندی غلیز زبان استعمال کرتے ہو تم جس انداز کے اندر ہمارے اداروں کے خلاف زبان استعمال کرتے ہو میرا خیال ہے بڑی مناسب نہیں یہ بات دیتا ہوں وہ کروڑوں لوگوں کے نمائندے ہیں وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے آپ کا جو سیکنڈ لارجس پرائنس ہے اس کے وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کو پھر اس کا اپنا لیول دیکھنا چاہیے نا تو تھرڈ مجالٹی سے وہ جیت کے آئے ہیں ان کا ایک بڑا رتبہ ہے تو دوسرا میں بار بار کہنا ہوں کہ ہمیں چیزیں نکلنا ہوگا ہم نے جو یہ چیزیں شروع کر دی ہیں یہ پتھان اور پنجابی یہ ہمارے ملک کے لیے یہ انہوں نے شروع کر دی ہیں بہتر چیزیں نہیں ہیں ہمیں ان سے نکلنا ہوگا ہمیں ان چیزوں کو پیچھے کرنا ہوگا ایک پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا یہ بھی دل بڑا کریں ان کے ہر پروگرام ہمارے ٹائم پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں انہوں نے جلسے کیے انہوں نے لانگ مارچ کیے ان کو حفاظت کرتے رہیں دل بڑا کریں کرنے دے ورکر رہیں یہ سب دل بڑا کریں اور کیوں رکاپٹیں ڈا رہے ہیں کیوں پنجاب کو اپنے پلیس ٹیٹ بنایا ہوا ہے کیوں لوگوں کے ماں و بہنوں کے گربانوں تک ہاتھ پچا رہے ہیں آپ کی بھی ماں ہی بہن نہیں ہیں وہ ملکہ ہم سب ایک سے ایک معاشرے کے حصے ہیں جتنا فاشسٹ جتنا پلیسزم پنجاب میں ہوا ہے پوکستان کی ہسٹری میں کبھی آئی تا کتنا نہیں ہوا میرے بہت سارے پلیس والے دوست ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ سر ہم سے جو کروایا جا رہا ہے ہمیں خود اس پہ شرمندگی ہوتی ہے ہم خود تنگ پڑے ہوئے ہیں لیکن ہم کر رہے ہیں کہ ہم سے زبردستی خدارہ اس نظام کو ختم کریں اس چیز سے نکلیں اس پاکستان کا سوچیں پاکستان کی عوام کا سوچیں اس نوجوانوں کو سوچیں جو آپ کا ملک چھوڑ کے جا رہا ہے آپ کا درین آپ کے ملک سے درین آؤٹ ہو رہا ہے پڑے لکھے لوگ یہ ملک میں رہنا نہیں چاہ رہے اور جس بندے کے پاس کوئی دس لاکھ بھی ہے نا وہ کہتا ہے یارے کہ میں کسی طرح ویزا لگوا کے کسی دوسرے ملک چلے جاؤں آپ کے پچھلے ایک سال میں چار ہزار نیو کمپنیز جو ہیں دوائی میں یہاں سے شفت ہوئی ہیں ہر کاروبار آبا یہاں سے ڈرین آؤٹ ہو گیا ہے امیان وید صاحب یہ بڑی ایک احمقانہ سوچ پھیلائی جا رہی ہے جو ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے نوجوان بھئی یہ تو پرانے زمانے سے آپ دیکھ لیں کہ وہ تحجت کے وقت جا کے امریکن ایمبیسی کے باہر لوگ اپنی تھرمسوں میں چاہے لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ ہمارا ویزا کی باری آ جائے یہ ہمیشہ سے ایک ٹرینڈ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی ایبزورب ہو جائے اس میں پاکستان کا فائدہ ہے اور یہ اس طرح کی ایک فضول یعنی پاکستان کے بارے میں نیگٹیو پروپیگنڈا کرنا کہ یہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ابھی جائیں جہاں پر کسی کو روزگار ملتا ہے تو الٹی میلی وہ ہے تو پاکستان کے اس میں پیسہ پاکستانی بھیجنا ہے یہ کوئی ایسے ہاں یہ ملک کے اندر ایسے حالات کو یقینی بنانا ضروری ہے جس کے اندر ملک میں ایکنومک ڈیولیمنٹ ہو ملک کے اندر معاشی ترقی ہو ملک کے اندر انڈسٹری چلے ملک کے اندر ایگری کلچر ریفارمز ہو ہمارا ایگری کلچر بیسٹ کنٹری ہے ہمارے ہاں الحمدللہ بڑے اعلی انڈسٹریسٹ لوگ موجود ہیں ہمارے ٹریڈر بڑے اعلی لیول کے لوگ موجود ہیں اور چوبیس کروڑ عوام کا ملک ہے اس کی تو نیچرل ضروریات ہی اتنی زیادہ ہیں کہ یہاں پر جو گیپس ہیں وہ پورے کرنے چاہیے اور لوگوں کو ترقی کے مواقع ملنے چاہیے نوجوانوں کو اور وہ مل بھی رہے ہیں الحمدللہ ایسی بات نہیں کہ مل نہیں رہے اتنی زیادہ مایوسی کو پھیلانا مسلسل ایک اپنا ایک صرف پروپیگنڈا کرنے کے لیے پاکستان کا بھیانک چیرہ دیکھیں میاں صاحب نے فائر وار لگائی گئی ہے اور اس کے بعد لوگوں کا انٹرنیٹ بند ہو گئے ہیں فائر وار لگائی گئی ہے یہ سارا ایک دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میاں صاحب یہ پوری دنیا کے اندر یعنی کسی کوئی رائیڈیا آپ امریکہ دیکھ لیں آپ جورپ کا پورا نظام دیکھ لیں آپ دنیا کے ڈیولپ کنٹریز آپ انڈیا دیکھ لیں آپ کسی ملک کی مثال لے لیں چیزیں کنٹرولڈ ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر ملکی سالمیت کے خلاف بات کریں آپ سوشل میڈیا پہ جو فورن ایجنٹس ہیں وہ ہمارے نازک مسائل کو اُبھار کر فوم کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کریں یہ دیکھیں لیکن ہمارا بہت سارا بزنس بھی اس سے بستہ ہے نہیں نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کسی بزنس مین کو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ آپ کا آئیٹی انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں آئیٹی انڈسٹری جو ہے ہمارا اپنا بڑا تعلق ہے آئیٹی انڈسٹری بہترین چال رہی ہے انٹرنیٹ بہت سلو ہے چلتا نہیں ہے سپیڈ بہت سلو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا صرف کنٹرول اس چیز کے اوپر ہے کہ ملکی سالمیت کے اوپر جو بہت سارے ٹویٹس آتے ہیں بہت سارا فیس بک پر مواد لگایا جاتا ہے جس سے ایک نوجوان ایک جو ہوتا ہے نا بے ضرر آدمی وہ متاثر ہوتا ہے اس سے اسے متاثر لیتا ہے اس چیز کو کنٹرول کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہر حکومت کا حکومت ریگولیٹر ہوتی ہے حکومت دیکھتی ہے کہ ہماری قوم کہاں پر گمراہ ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے نا جی ہاں دوسری طرف جو کاروبار سے وابستہ ہیں جو آئیٹی کے کاروبار سے وابستہ ہیں جن کا انٹرنیشنل لنک ہونا چاہیے تو میں نے ان سے پوچھا ان نے کہا کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارا جو لنک ہے ہمارے جو امریکہ کے ساتھ اور جورب وہ ہمارا چل رہا ہے بلال مددہ صاحب آپ بتائیں تیاریاں کیا کی جا رہی ہیں اس وقت جلسے کی سر جلسے کے حوالے سے تیاریاں جو آئیں بھرپور جا رہی ہیں کیسے کچھ نظر تو آ رہی ہے سڑکوں پر جو ہے وہ کارکنوں کو موبیلائز کرنے کے لیے کار ریلیاں نکال لی گئی ہیں اور ریلیاں نکال لی گئی ہیں کال بلکل ریلیاں نکال لی گئی ہیں اس کا مطلب اس وقت پلیس کوئی پکڑ دکڑ نہیں کار رہی اجازت ہے ریلیاں نکال لیں کی جنہوں نے ریلیاں نکال لی ہیں ان کے گھر سلامی کے لیے پہنچے ہیں ان کے پکڑ دکڑ شروع کر دی ہے اور یہ بلکہ یہ باز نہیں آنا ہے ان لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے آپ کوئی بھی جلسہ کارٹی تھی پی ٹی آئی تو اس کے جلسے سے پہلے بہت زیادہ اشتہارات سر جرم ہے پی ٹی آئی کا جنڈا ہاتھ میں پکڑنا جرم ہے میں آپ کو بتاؤں لبرٹی تیرہ گز کو میرے ہاتھ میں پاکستان کا کیک پکڑا ہوا تھا پاکستان کے جنڈے والا مجھے آگے پلیس نے اس لیے دبوچ لیا کہ میں نے کیک کیوں پکڑا ہوا ہے سر نہیں نہیں اس ملک میں اس ملک میں جو نظام سپیشلیس پنجاب میں جو فاشسٹ رجیم کا نظام چل رہا ہے یہ انسانیت کی تضلیل ہے آپ انسانوں کو ضلیل کرنے شروع کر دیا باتوں میں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا آئی ٹی سر آپ نے ایک ماہ میں پچاس ملین کا لاؤس کیا آئی ٹی انڈسٹی میں ملک کی سالمیت مجھے عزیز ہے جو کیک آپ سے چھین ہے اس کا ہلیا کیا تھا اس میں میرے پاس تصویریں دیکھنے اس کے پاکستان کا فلیگ بنا ہوا تھا میرے فیس بک پہ تصویریں لے گئے ہیں صرف پاکستان کا فلیگ پاکستان کا فلیگ پاکستان سے آپ میں سب پیار کرنے والے ہیں وہ ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کا جھنڈا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تالبان کا ایٹم بمپ ہے جو پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا آدمیں پکڑ لیں آپ کو تھاک جیل میں دے رہتے ہیں یہ تو اس ملک میں حالات ہیں تو آپ کیسے بات کر سکتے ہیں میاں صاحب فرق یہ ہے جس بات کو بیٹھ کے دفاع کر رہے ہیں میاں صاحب جس کے بارے میں اس کے فوائد بتا رہے ہیں فرق یہ ہوگا کچھ دن بعد یا کچھ سالوں بعد کہ میاں صاحب اس کو جو بیان کر رہے ہوں گے یہ دفاع کر رہے ہوں گے یہ پاکستان پچھلے چہتر سالوں سے چلی ایسے رہا ہے جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے وہ اس کے فوائد بتا رہی ہوتی ہے اپوزیشن والے اس کے نقصانات بتا رہے ہوتے ہیں ہم بے وکوف بان کے سن رہے ہوتے ہیں آپ بتائیں پنجاب اسمبلی کے اندر سپیکر کے لیے وی ایٹ آ رہی ہے آپ دیکھیں ڈپٹی سپیکر کے لیے فارچیونر آ رہی ہے آپ دیکھیں سیکٹری اسمبلی کے لیے جو انہوں نے گاڑییں مگوا دیئے کیا بارا وہ ضرورت ہوگی تو وہ تو عمل تھا گاڑییں تو پہلے بھی پہلے کونسا وہ موٹر سائیکل یا چنگچی پہ آتے تھے پہلے بھی تو وہ گاڑیوں پہ آتے رہے ہیں وہ سکتے رہے ہیں کہ وہاں پہ ضرورت ہو گاڑیوں کے نئی گاڑیوں کے ضرورت ہو میں مرتضیٰ سلنگی صاحب منیسٹر تھے انفرمیشن تھے میری ان سے میٹنگ ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ حکومت کا ایس ہے مجھے بتائیں کہ ہمارے وزراء جو ہیں جلسے کا تو بتا دیں تیاری کیا ہے سر میں بات کو فائنل کر رہا ہوں کہ ہماری شرافیہ کس کو افورڈ کرتی اس نے کہا اس وقت پاکستان کی ایک آنمی جو ہے مہران گاڑی افورڈ نہیں کرتی جلسے کی طرف آتا جرسہ جو ہے پاکستان تریقین صاحب کرنے کے لیے باز زید ہے کال انہوں نے اپنے کاری تیاری کا بتائیں مجھے تیاری ہیں جو ہے ڈی سی کو درخواست دے دیا پاکستان تریقین صاحب کو فانڈ کرنے والے ابھی بھی بڑے جوان بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو اشارہ مل جا آپ دیکھیں اسلام آباد میں کسی چیز کی کمی تھی انہوں نے آٹھ سے دس گھنٹوں کے اندر سٹیج بھی وہاں پہ لگا دیا مجمع بھی کٹھا کر لیا سوابی جلسہ لور تو دیکھیں لور یہ تو پاکستان تریقین صاحب کے جلسے کے لیے پر جوش ہیں رامی صاحب اس دفعہ کترے آپ مترک ہیں پہلے تو کافی مترک ہوتے تھے جتنے بھی جلسے پی ٹی اے کی کیا جاتے تھے دیکھیں جی ذمہ داریاں بانٹتی گئی ہیں اپنا اپنا کام سارے کر رہے ہیں انشاءاللہ جلسہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہوگا ایک دو دن میں ہوفیلی کہ پرسوں جو کوٹ میں دبارہ ایسے آئیڈیا کہ آپ کا کہاں کر کے آپ چاہتے ہیں دیکھیں جی ہماری تو خواہش ہے کہ ہم نے تو ریکویسٹ کی ہے ہماری خواہش ہے کہ منارے پاکستان جو ہمیشہ سے ابھی آپ نے تھوڑی سر پہلے کہ راوی میں مل جائے تو ہم کریں دیکھیں وہ تو آخری ہے کہ انہوں نے کئی نہیں جگہ دی ہے تو ہم نے تو ادھر بھی دے دیں گے یہ تو میں پاکستان تحریکن صاحب کے ورکروں کی بات کر رہا تھا پاکستان تحریکن صاحب کے بہت شکریہ ناظرین ہم نے تفصیلی گفتگو کی اور جو 21 سبتمبر کا جو جلسہ ہے اس کے اوپر اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا چونکہ پی ٹی اے کہتی کہ وہ جلسہ کرے گی اور ابھی اینو سی جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ سادم کی خدا نہ خواستہ جو ایک صورت پیدا ہو رہی ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے اگر جو ہے وہ پی ٹی اے جلسہ کرنا چاہتی ہے تو اگر قانون کے مطابق اگر کوئی وہاں پر انتشار نہیں وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے اور وہ گرنٹی دیتے ہیں تو پھر حکومت کو بھی جازت دینی چاہیے چونکہ احتجاج کرنا یا جلسہ کرنا ہر ایک کا حق ہے بنیادی حق ہے تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر ناظرین آج کے پروگرام میں جازت چاہتا ہوں انشاءاللہ کال پھر حاضر ہوں گا تب تا کے لئے اللہ حافظ